اسلام علیکم سر سب سے پہلے میں آپ کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی ڈویپ چینل سے تیاری کی تھی اور میں جب گیا میں نے چار تاریخ کو سر ٹیسٹ دا سر میرے چار تاریخ کو ٹیسٹ دا پیشاور سنٹر میں اور میں چار تاریخ کو گیا تو سر ہم گئے ہم چین چار گھنٹے لیان میں کڑے ریجسٹرن سریپ وہ لوگ خود بنا کے دیتے ہیں جب وہ بنایا تو وہ بور ایک اگلے دن ٹیسٹ دیا تو پھر میں اگلے دن گئے پانچ مارچ کو تو جب میں گیا تو ہم نے سب سے پہلے ان لوگوں نے ٹیسٹ میں بیٹھا دی جب ہم ٹیسٹ میں بیٹھے تو ہم دس پندرہ میڈھان میں بیٹھے رہے ہیں اس کے بعد وہ جو ٹیسٹ والے افسر تھا وہ آگیا ان لوگوں نے ٹیسٹ لینے شروع گیا ان لوگوں نے ہمارے ٹوٹل تھے ایک سو ٹارہ بچے جو ٹیسٹ دینے آئے تھے اس سے پہلے انٹلیجن ٹیسٹ آٹ ہوا ایک سو ٹارہ انٹلیجن ٹیسٹ سٹارٹ ہوا تو سر انٹلیجن ٹیسٹ میں پچاس ہم سکیوز تھے اور پچاس ہم سکیوز تھے جب وہ ٹیسٹ ہو گیا تو مطلب بیس پچیس منٹ ان لوگوں نے دیا تھے جب وہ ہو گئے تو وہ لوگ اس کو لے گئے نیچے چیک کرنے کمپیوٹر پہ جب ان لوگوں نے چیک کیے تو ان میں سو ٹارہ میں سے اٹھتیس لڑکے انٹلیجن ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو اسی ٹیم اٹھتیس لڑکا کو نکال دیا تھا اور پھر پیچھے اسی بچے رہے گئے اور سر اس کے بعد ہمارا وہ ٹیسٹ ہوئے پرسنلیٹی سر انٹلیجن ٹیسٹ میں کہتا ہوں وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں آٹھویں نوگی کلاس والے یہ انٹلیجن اتنا آسان آئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر لیں گے اور اس کے بعد پرسنلیٹی ٹیسٹ پرسنلیٹی ٹیسٹ میں تو بس آپ کی پرسنلیٹی پر وہ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سوچتے رہتے ہیں پرسنلیٹی بھی بہت ہی زیتا ہے اسے بعد ہمارا آئے تھا ساٹھ نمبر کا جس میں جنرل نالج تھی وہ میت تھی اور بس ادھر اسلامیات کے سوال تھی مطلب ان لوگوں نے مسکی ہوئی تھا ساٹھ نمبر کے بنائے ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئی تھا تو ان لوگوں نے بعد ان لوگوں نے چاریس نمبر کے ایک اور پر دیا اس میں میرے دوست کے بارے میں پانچ جملے لکھوں اور میرے خاندان کے بارے میں لکھوں اور واحد چم آئے ہوئے تھے پانچ جس طرح یہ زمین آئے ہوئے تھا اخبار آئے ہوئے تھا اور زمین آئے ہوئے تھا اخبار آئے ہوئے تھا غیر آئے ہوئے تھے اور بس اس طرح فتنہ آئے ہوئے تھا اور اس کے بعد دو میت کا سوال لیں مطلب ایک کیو پلس بی کیو ڈیویڈ بائی ای پلس بی اس طرح کا سوال آئے ہوئے تھے اس کے بعد پانچ عملے تھے انگلیج کے اس کا اردو میں ٹرانلیٹ کرنا تھا اور اردو کے پانچ عملے تھے ان کو انگلیج میں کرنا تھا پھر سے ایٹیس تھا تجب یہ ہوگی ان لوگوں نے اس کے بعد ان tower membranezپ�� بے گئی جب ہمارے پاس ہوگے اس کے بعد ان لوگوں نے medical پلے گی پہر اس کے بعد ہمارے میڈیکل ہو گیا تو ان لوگوں نے بولے گا سب جب میڈیکل ہو گیا تو ان لوگوں نے بولے گا کہ بس جب یہ ختم ہو جائیں گے اس سے بعد ہم آپ کو مسیج کر دیں گے یا کال کر دیں گے آپ کے ایک اور ٹیسٹ ہوگا میں نے تو کلرگیل پلائے کیا تھا جس کلرگیل پلائے گیا ان کا آخری تیسٹ ہوگا اب نو مائی لاسٹی ایٹر سے بعد ہم اپلائیں گے پہر ہم کلرگل تیاری کریں